اسلام علیکم تو آج ہم موجود ہیں سٹی ریلوے سٹیشن پہ یہ وہ سٹیشن ہے یہاں سے دن کو تقریباً دس ٹرینیں نکلا کرتی تھی مگر ابھی نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ صرف اور صرف ایک ٹرین جاری ہے مہران ایکسپریس تو وہ بھی شام کو ساڑھے چار بجے چلتی ہیں یہاں سے اچھا اگر آپ اس سٹیشن کی بات کریں تو بلکل اس ٹرینیں یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہیں اور لوگ یہاں پہ مایوس ہیں ٹرینیں اس لیے بند ہیں کہ پڑیدن ان کے مقام پہ ٹریک جو ہے اس پہ بلکل پانی آ چکا ہے پڑیدن سے لے کے بریہ روڈ تک ٹریک بلکل ڈوب چکا ہے پانی میں اور جس کی وجہ سے ٹرینوں کی عام دور افت موتل ہے اگر وہ سیکشن بحال کر دیا جائے تو انشاءاللہ ٹرینیں بھی بہت جلد یہاں سے روانہ ہو جائے گی اور ان ویورس کو میں بتاتا چلوں کہ ٹرینیں کب بہا لوں گی ٹرینیں چند دن میں انشاءاللہ ضرور بہا لوں گی آپ لوگ پریشان مت ہو کام جاری ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ بہا لوں گی جیسے جیسے اپ ڈیٹ ہمیں ملتی رہیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور ہاں ہمارے چینل کو بھی لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی سٹیٹی سٹیشن کی صورتحال اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتائی تھی کینٹ سٹیشن کی صورتحال ڈانڈ سٹیشن کی صورتحال اور آج ہم آپ کا بتانے والے ہ ہیں کراچی سٹیٹی سٹیشن کی صورتحال ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نورولہ بھائی ہمیں بتائیں گے کراچی سٹیٹی سٹیشن کی حوالے سے معلومات دیں گے ہمیں اسلام علیکم نورولہ بھائی اسلام علیکم نورولہ بھائی کیسا لگ رہا ہے یہاں سے کتنی ٹرینیں چلتی تھی روزانہ اور ابھی آج مطلب بلکل سنسان پڑھا ہوئے کیا صورتحال ہے یہاں کی صورتحال یہی ہے کہ سلاوی چکر کے جگہ ٹرینیں بند ہیں مزودہ ٹرینیں چلتی ہیں دس بارہ سٹی سٹیشن سے ہزارہ ایکسپریس تھی بولان مل کوئٹہ کی تھی آپ کی یہ مہران ایسپریس چل رہی ہے فیلار میپو خاص کی ایک گاڑی چل رہی ہے باقی سب بھی ٹریک بند کی ہیں یہاں سے نواب شاہ سے لے کے روڑی تک پانی آیا ہے باقی نوڑی سے پیچھے ٹرینیں چل رہی ہیں اچھا آپ لوگ کے بعد نورولا بھائی یہاں پہ کچھ پسنجر آتے ہوں گے وہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں سے یہ پوچھتے ہوں گے کہ ٹرینیں کب بحال ہوتی ہیں تو کیسے لگتے ہیں آپ لوگوں کو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب پوشتاش کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے ان کو کیونکہ بہت بڑے حالات ہے آج بھی ایک بند پر پسنجر پوچھنے آئے تھے ملتان گاڑی کا پوچھ رہے تھے مریض ہمارا ہم نے جانا ہے ان کے علاج چر رہا وہاں پہ تو اس طرح بہت عوام پوچھتی ہے ہمارا کینٹین کھولتے ہیں لوگ میران گاڑی چلتی ستم کھولتے ہیں تو ستم پسنجر ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجاب کلیو ٹرینیں کب چلیں گی کب بحال ہوں گی ان کا یہ جواب ہوتا ہے ہمیں بھی آکے کوئی مشن نہیں ملتی ہمیں جو آگے بتایا جاتا ریلوے کی طرف سے کہ آگے پہلی تاریخ کو چل رہی ہیں کبھی پندرہ تاریخ کو جو میں تاریخ بتایا ہم نے آگے وہ بتاتے ہیں اچھا کچھ پسنجر یہاں پہ اس وجہ سے بھی آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرینوں کے قرائے تھوڑے سے کم ہوتے ہیں اور بسے والے سے قرائے سن کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس چکر میں پھر یہاں پہ آتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کب ٹرینیں سٹارٹ ہوں گی تو کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بس والے نے ان کو تنگ کیا اور وہ یہاں پہ آئے ہوں ہاں ایسا ہوا ہے اکثر ہوا ہے کیونکہ بس اس ٹرم کرا ہے وہ ہائی فائی چر رہا ہے ابھی بھی ایک پسنجر آیا ہے بھاولپور کا بتا رہا ہے کہ تین ہزار پہ لیا جا رہا ہے اس سے باقی ریڈ ان کے ہائی فائی چر رہے ہیں وہ ان سے مائیوس ہو کہ ادھر آگے پوچھتے بھی ٹرینیں کب بھال ہوں گی تو یہ ہی بتایا جاتا ہے ٹیمنگ ابھی کوئی پتہ نہیں جس طرح ٹریک کلیر ہوں گے جس طرح پانی کم ہوگا ٹریک کی طرف سے بھال ہی ہوگی اس طریقے سے آپ کو بھی بتایا جائے گا بہت بہت شکریہ نورلا بھائی آپ نے ہمیں کافی انفرمیشن دی بہت بہت شکریہ thank you so much